اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں شنواری ریسٹورانٹ پہ اور یہاں پہ بنائی جارہی ہے پشاوری چکن کڑائی وہ بھی بغیر مسائل ہوگی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں یہ کس طرح بنتی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں دو کپ آئل ڈالا جائے گا اس کے بعد اس میں آدھا کلو چکن شامل کی جائے گی پھر اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے گا جب تا جس کا کلر چینج نہیں گئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ملکی کا قرار جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور یہ پک بھی جگی پکنے کے بعد اس کا ایکسس آئل جو ہے وہ نکال دیا جائے گا اب اس کے اندر چار جو ہے وہ پیمارٹر شامل کیے جائیں گے اور تین سے چار جو ہے وہ ہری ملچے دو کپ اس میں پانی شامل کیا جائے گا اور تھوڑا سا نمک اب اس کو دھاپ کے رکھ دیا جائے گا پانچ منٹ اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کلیں گے تو لیجئے ہماری چکن کڑائی پشاوری تیار ہو چکی ہے موسیقی